ایک ادھر سرائکی بزرگ ہوئے ہیں یہ زلہ رحیم یار خان ہے گڑی اختیار خان ہے وہ فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا ادھر سرائکی بزرگ ہیں حقیقت محمد دی اتھاں چپ دی جاہا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا اللہ اکبر پھر میر علی شاہ صاحبوں نے پنجابی میں سارا مسئلہی حل کر دیا وہ فرماتے ہیں چپ کر میر علی اتھے جاہاں نہیں بولن محمد الرسول اللہ کسے کہتے ہیں جس کی حقیقت کائنات میں مخلوق میں کوئی نہیں پاسکا سب سے بڑھ کر کے قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب صحابہ میں سے صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبوہ سے ہوا کیونکہ وہ اعلانِ نبوت سے پہلے کی یاری اور دوستی چل رہی ہے اکٹھے سفر کرتے اکٹھے تجارت کے لیے جاتے اور پھر جب اعلانِ نبوت ہوا تو بالغ مردوں میں سب سے پہلے صدیقِ اکبر ایمان لائے اور نو عمر بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیرِ خدا وہ تو پہلے ہی حضور کی گود میں گھر میں ہی تھے حضور ہی نے تو ان کو پرورش کی نام بھی حضور نے رکھا گھٹی بھی حضور نے ڈالی اور مولا علی نے آنکھ بھی تب گھولی جب رسول اللہ آئے تو صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے سے یاری دوستی چلی آرہی ہے سب سے زیادہ نزدیکی قرب سفر میں حضر میں خاص طور پر سفرِ حجرت میں تو وہ انعامات صدیقِ اکبر پر رسول اللہ کی طرف سے ہوئے وہ وہ قربان جائیں صدیقِ اکبر کے مقدر پہ سب سے زیادہ قرب انہیں حاصل ہوا انہیں بھی رسول اللہ نے فرمایا مطالع المصرات میں حدیث موجود رسول اللہ نے فرمایا یا با بکرین لم یعرفنی حقیقتا غیر و ربی اے ابو بکر اتنا میرا قرب حاصل کرنے کے باوجود اتنا میرے ساتھ عرصہ زمانہ گزارنے کے باوجود کہیں یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تجھے میری حقیقت سمجھ آگئی اے ابو بکر سوائے خدا کے میری حقیقت کو کوئی نہیں پہچان سکتا آخری اور چوتھا نکتہ کہ محمد الرسول اللہ کس کو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام مخلوقات میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ اور اعلیٰ پوری کائنات میں اگلے پچھلے سارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک اب سے لے کر کے قیامت تک سب میں افضل اور اعلیٰ ہمارے آقا امام جن کو کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ سب سے افضل اور اعلیٰ وہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے نا سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ سب سے بالا اور والا خلق سے اعلیٰ اعلیٰ سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے اس اونچے سے اونچا یہ عقیدہ ہے ہمارا کوئی مخلوق میں سے کوئی شخص ہمارے آقا سے افضل اور اعلیٰ نہیں کوئی بھی آپ سے اوپر مقام صرف اللہ کا ہے مخلوق میں سے کوئی بھی آپ سے افضل نہیں یہ کیا کہہ دیا افضل کی تو بات ہی چھوڑو وہ بات کی بات ہے ہمارے آقا کی مثل بھی کوئی نہیں ان کے برابر بھی کسی کا مقام نہیں افضل تو بات کی بات ہے اور جس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا اس سے حالہ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نہیں نہیں حق ادا نہیں ہوا سنیے میں کیا کہنے لگا ہوں عقیدہ بیان کر رہا ہوں کس کا اہل سنت و جماعت کا چونکہ یہ مجمع یہ اور یہ سارا کچھ اہل سنت و جماعت کا ہے اور یہاں بیان کرنے والے علماء آئمہ اہل سنت و جماعت تشریف لاتے رہتے ہیں اس دفعہ مجھے بھی حکم ہوا آئل سنت کا عقیدہ ذرا سن لو افضل اور اعلیٰ ہونے کو بھی چھوڑو وہ بھی بات کا برابر ہونے کی بھی بات واپس لیتا ہوں وہ ساری مخلوقات سے نبی افضل ہوتے ہیں نبی اور رسول سب سے افضل اور اعلیٰ ہوتے ہیں امام بھسیری فرماتے ہیں سارے نبی رسول ان کی عظمتیں جمع کر لو تو ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے برابری کو بات کی بات ہے تاجدارِ ختمِ نبوب دونہ ہاتھ بلند کر کے سینے میں جتنا زور ہے لگاتے ہوئے لبائی 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 کا یا رسول اللہ لبائی 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 کا یا رسول اللہ لبائی پیچھے والے پیچھے والے بھی لبائی 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 کا یا رسول اللہ تاجدارِ ختمِ نبوب تاجدارِ ختمِ نبوب امامِ بھسیری صاحبِ قصیدہ بردہ وہ کیا فرماتے ہیں فَاقَ نَبِي جَيْنَا فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ فَاقَ نَبِي جَيْنَا فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ جُدَانُوْهُ فِي عِلْمِ وَلَا كَرَنِي ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے صورت میں بھی اور سیرت میں بھی فوقیت لے گئے آگے نکل گئے سب سے آگے نکل گئے تو پھر باقی پیچھے رہ گئے برابر تو کوئی نہیں فوقیت لے گئے اور آگے کھل کے کہہ دیا لم يدانو ہو لم يصافو ہو نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ سارے نبی ہمارے آقا کے برابر نہیں لم يدانو ہو سارے نبی اور رسول اللہ کے سچے نبی اور رسول ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے یہ محمد الرسول اللہ کس کو کہتے ہیں جو ساری کائنات اور مخلوقات میں افضل اور اب میں ذرا یہ بھی ایک گردان آپ سے پڑھوانا چاہتا ہوں اس میں آپ نے لفظ افضل کہنا ہے اللہ پاک نے براتب الگ الگ رکھے جہاں سارے مرتبے ختم ہو جاتے ہیں مخلوقات کے اس سے اوپر صرف خالق کا مقام ہو وہ مقام ہے ہمارے آقا کا اور اسی ذات کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ